اگر آپ اس کو پکڑتے ہیں شور مچاتے ہیں تو وہ رولے گولے میں خود با خود باگ جاتے ہیں آپ اسے پکڑ کر ایسی سزاہ دلوائیں ایسی سزاہ دلوائیں کہ وہ یاد رکھیں آپ بہت کالے ہو بی بی آپ پکوا کر مقدمہ درج کریں بس آپ رپٹ لکھوائیں بس کیوں پرچہ کیوں نہیں درج کرتے آپ ہو ہو یہ غوا نہیں ہے نا بی بی داجماعت پاس ہوں ڈریکٹ اولدار ہوں کو مزاق نہیں ہوں میں آخر وہ بھی تو اس کا باپ لگتا ہے تو اسے باہر لے جانا چاہتا ہے اس نے ساری تیاری بھی مکمل کر لی ہے آئی شاوش یہ تو بڑی ماری گلہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ صلح صفائی وہ ہے تپڑی دبا کے پھر ہو صفائی صحیح کرو طریقے سے چوری صاحب لشکارہ تو دیکھو لشکارہ فرش کو میں نے شیشہ بنا رہی ہے کہ نہیں وہ ہے بتمیز دیکھتے نہیں قانونی گفتگو بات چیت ہو رہی ہے جناب آپ نے خود ہی تو اکھیا تھا کہ فرش میں سے مو نظر آئے مو آچھا آچھا چلو بات آچھا تو صلح صفائی کے بارے میں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے نہیں پھر بھی آپ کو کوشش تو کر کے دیکھیں نا ہمارے مزاج نہیں ملتے ہاں مزاج تو ہمارے بھی نہیں ملتے مگر اٹھارہ وری ہو گئے اس بھاگوان سے بیان کیے ہوئے ہمار بیٹ گئی کوشش کرتے ہیں کہا کے کے عمر بتاؤ یہ سپٹیمبر میں ساڑھے سات سال کا ہوگا ہاں سپٹیمبر میں جی ساڑھے سات سال کا ہوگا آچھا ساڑھے سات سال عمر تقریب بڑھا ابھی ساڑھے سات سال کا نہیں ہوا تو اسی لئے تو تقریبن کا لفظ بھی لکھ دیا ہے نا آپ چھاپا مار کے برامت کریں اسے پلیز یہ تو آپ کا فرض ہے دیکھو بی بی عدالت کے حکم کے بغیر بچے کو کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا سمجھیں آپ انسپیکٹر صاحب کدھر ہے ان کو شوڑیں آپ آپ ایسا کریں کہ عدالت سے رجوع فرمائے کیسی باتیں گرتے آپ میں کانٹو پہ لوٹ رہی ہوں آپ مجھے ٹال رہے ہیں آپ مجھے بتائیں انسپیکٹر صاحب کدھر ہے یہ درہا ہے تار صاحب کے کاملے میں ہمارے بڑے افسر ہیں تار صاحب بڑے خدا ترس اور نگے بندیاں ساہو رہے کنجرام سر ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے وہ دوسری مرتبہ آئی ہے کون اولا یہ ہے بیج دین چلے بیج سلام علیکم سلام علیکم آئی تشیر شکریہ جی فرمائی میرا بچہ گواہ ہو گیا کب پرسو جی اور اتنی دیر بعد آئیا آپ کو کسی کو شک ہے شک نہیں جی یقین ہے امتیازی میری سپریشن ہے وہ خود گھر آئے اور بچے کو اٹھا کر لے گئے امتیاز آپ کی شوہر ہے جی بی بی تو اسے ازدواجی جھگڑے گوا پا ہوا تو نہ نہ کہ یہ کوئی اور نام دیجی آپ باپ کا حق تو ہوتا ہے بچے فرمائی باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے جی باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے شیر خواہ رہا ہے جی نہیں صرف ساڑے ساتھ برسکا ہے رنگ بکھیڑتی ہیں مستقبل تو تبھا نہیں کرتی کارال دیکھئے نا یہ میرا کام ہے اور میرے پاس وقت ہے اس کے باوجود کل میں صبح امتیاز کو بلالوں گا آپ بھی تشکریہ بچے کی کھینشتان ہو رہی ہے ناشتہ کریں ہمی 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 کمتی بھی لکھلی اور ڈکٹیشن بھی کر لیا شاہ بو میں شاپ نے خراب ہو گیا ہے ہم تو پھر ہم لے دیں گے شام کو جب آئیں گے شاہ لیں گے اور لے دیں گے شاہ ٹھیک اب جاؤ کھلاؤ جاؤ فرید تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے مگر چھوٹا اس کے لیے کوئی آیا تلاش کرو کہاں سے تلاش کرو آیا کون دے گا ممتا کی چھاؤں سے شاہ آپ کی بیگم کی زیادتی ہو یہ آپ کا اصور مگر بچے سے یہ سلوک کسی طور بھی درست نہیں تو پیار چاہتا ہے زیادہ تر ماں کا پیار جی درست کا آپ لیکن بچے کو پیار دکھا توجہ بھی نہیں دے سکتی تھی وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس کیوں نہیں تھا جب اس کی جب پہلے درار بنی اکسر مجھے فر رو گھر میں اکیلا ملا سای مانگوہ بی مار لبنہ 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 موسیقی موسیقی کیا کچھ چھوٹ جاتا ہے میرے اندر بہاری تو عادت ہے چھوٹنا پوٹ تم پھر جارہی اسے بخار ہے لبنہ دکٹر کے پاس تم کہاں جارہی ضروری ہے کیا ناہید کی شادی ہے لبنہ کیوں چیخ رہے ہو بیٹھا نہ 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 بہت ہو چکی ہے لبنہ اب تم مل کے چلو بیٹھ جاؤ گے تو قیامت آ جائے گی کیا تل کھولنے لگیا لبنہ ماں کی خوشب بچے کی سندگی ہو جائے مجھے 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 کسی بھی صورت بہت بہت پر آنا جاگ اٹھتی ہے تمہاری حسلہ بنا لیتے ہو بھرم کر کدم رکھتی اس گھر میں تب بھی تب یہ سخم لگانے سے باپ لوگ نہیں جاتی برادور کا مات یوں اس لیے سیادہ پھلتی جارے گی بھیلوں کی تو تم سمچ کر مجھ سے الگ ہو جاؤں گے کیا کچھ نہیں کرتے اس گھر کے لیے یہ گھر ہے اس کی زمداریاں یہ بچہ یہ گھر گھری تو نہیں تمہارے پاس جب سے ملازمت کی ہے اس گھر کی دہلی اس تمہارے قدم سے سرگ گئی ملازمت نہ ہوگے گناہ ہو گیا ملازمت گناہ نہیں ہے اگر گھمن گناہ ہے تو اتران آج تعمیر کرو اپنی بچے کی کیلئے تو کرتی ہوں سب کچھ کیا اس کی تعمیر میں میرا کوئی حصہ نہیں میں سنبھالا نہیں سوارا نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس گھر کے لیے تو چیز تم بھول رہی ہے وہ وہ ہے اس بچے کی تعمیر اس کی دیکھ پھال وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب تم یہ نوکری چھوڑ دو یہ پھر کر نوکری پہ آ جایا کرو آئیے کھلتا رہتا ہے سلکتا رہتا ہے اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور تم جو ہمیشہ کھولتے رہتے ہو کبھی بیٹھے ہو ایک روز کی بات نہیں تھی ہر دوسرے روز کا معمول تھا لیکن دیکھئے یہ ایسی بات بھی نہیں تھی کہ اس بات پر سپریشن ہو جائے لڑائی کے ساتھ تو محبت پڑتی ہے ملکری پہ آئیے 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 بائے گئی ہیں تو یہ ہومبرگ کس نے کرایا میں نے بھی خود کیا تھا کھانے کے بعد دیکھیں گے ملکری پہ آئیے ملکری پہ آئیے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کھایا صاحب جی میں نے کھانے لگا دیا کھانے وہ بیگم نے کیا کہا تا جی وہ تین بچے آئیں گے تین تو بچے چڑو بیٹھے ہم کھاتے ہیں چڑو چڑو کھو اس میں لگا میں نے کھاؤں گا بے ماما کے ساتھ کھاؤں گا میں نے کھاؤں گا نہیں مجھے اسکر میں اسکر میں سب کچھ ہے تو تماری ماما نہیں ایسی ایلو کھا نکایا تم نی؟ کھا نکایا تماری بلاس ہے یہ سبال تم سے نہیں تھا میرا ہر روز، ہر صبح، ہر شام ایکی طریقہ، ایکی روٹین چھوٹی که دن بھی اس گھر کے باہر بھی ایک دنیا ہے گھر کے بغیر کوئی دنیا مکمل نہیں ہے یہی خوشوہمی تو سلگاہ رکھتی ہے تمہیں تم سمجھتے ہو کہ تم اور تمہارے اس گھر کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے ہے نا؟ دنیا نہیں، دنیا ادھوری نہیں ہے تم ادھوری ہو کیا؟ میں قید ہوں اس گھر میں؟ جاں نہیں سکتی، ہاں نہیں سکتی؟ بڑا خاندان ہے دنیا داری دنیا داری چاہتی کیا ہو تم؟ جینا چاہتی ہوں میں بس ان ان رشنوں کے بغیر اکیلے جینا کوئی جینا نہیں ہے لبنا بیگم جینا ہے تو سب کے ساتھ جیو ساتھ مرو بہت سے سکلی ہوں میں اس گھر میں اس کی سناٹے میں تمہارے کامپلیکس میں دون نہیں کر سکتی لیکن اس بچے کا کامپلیکس اس بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ملازمت کھٹکتی ہے تمہارے دل میں دماغ میں کانچے کی طرح ملازمت نہ ہو گئے بغاوت ہو گئی اور تم؟ تم ملازمت کرو گھومو پھرو اپنے پڑائے کاموں میں اُلچو اور کوئی تمہیں کچھ نہ کہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم اتنے چھوٹے دل کی مالک ہو اس لئے بہت دن پہلے میں نے تمہیں دل سے نکال فکا تھا لیکن اس کا قصور جو دن رات تمہارے لمس کے لئے ترستا ہے جو تمہارے بغیر نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے اس کی نگرانی میں نگرانی میں تمہارا بھی اتنا حصہ ہے جتنا کہ میرا گھر کے باہر کے فرائض میرے تھے گھر کے اندر کے تمہارے یہی دنیا کی تقسیم ہیں یہ تمہاری تقسیم ہے تمہارا انتخاب ہے ہر ہر مجھے قبول نہیں ہے قبول نہیں ہے تو چھوڑ دو اس گھر کو چھوڑ دوں گی ضرور چھوڑ دوں گی چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گی لادی تار야 چھوڑ دوں گا چھوڑ دیں گا چھوڑ دوں گا سمیل گا فانو فانو نوری یہ سب سچ سے ہی پھر بھی بچہ چھین کر لے جانے کا حق نہیں تھا یہ حق مجھے عدالت نے دیا تھا عدالت میں جی میں نے بچے کے لئے کوٹ سے رجوع کیا کوٹ نے ورے حق میں فیصلہ دیا تھا کب آج دیسرے دن بہتر ہوتا اگر فریقین کسی سمجھوتے پر آمادہ ہو جاتے لیکن چونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں لہٰذا اس سلسلے میں عدالت کسی مزید کارروائی کی ضرورت نہیں سمجھتی تاہم فرق احمد والد امتیاز احمد کے بارے میں امتیاز احمد کی طرف سے درخواست جو دائر کی گئی ہے اس کو منظور کرتے ہوئے عدالت فرق احمد کو امتیاز احمد کے سپورد کرتی ہے اور امتیاز احمد کو پابند کرتی ہے کہ وہ بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کا ہر طرح سے ذمہ دار ہے موناسے لے کر جاؤں گی مینے نہیں ناجانے دوں گی سے چھوڑ دیں میں نہیں جانے دوں گی سے مینے نہیں جانے دوں گی سے ممانے کے پاس ہوں گا ممانے کے پاس ہوں گا فیصلے کی نقل ہوگی آپ کے پاس جی کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ پورا گھرانہ ہے آپ کا پورا کنبہ ہے آپ کے پاس گھر کا ایک فرض بھی کم ہو جائے تو گھر سونہ سونہ سا لگنے لگتا ہے بچے ترسنے لگتے ہیں بہر ہر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں بہتر ایجن آپ مخاتون کو بلا بہتر آئیے تشریف رہی بہتر ماں بیٹے کی ملاقات کے لیے کوئی درخواست دیا آپ نے ادالت کل صبح دے رہے جی کوشش کیجئے مجھے یقین ہے کہ اجازت مل جائے کیا آپ جنابے والا ماں باپ کے جھگڑوں میں سزا صرف بچوں کو ملتی ہے میں فیصلے پر نظر سانی کے لیے درخواست نہیں پیش کر رہا میں تو صرف بچے کو سزا سے بچانا چاہتا ہوں فیصلہ تو ہو چکا ہے جنابے والا بچہ باپ کی تحویل میں خوش و خور رمزندگی کا آغاز کر چکا ہے بچے کا کسی ایک کی تحویل میں رہنا اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے جنابے والا کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے جس سے وہ دونوں سے مل سکے کسی ایک کی تحویل میں دے دینے سے بچے کی جذباتی نشو نمہ رکھ سکتی ہے جنابے والا عدالت اس تجویز سے اتفا کرتی ہے کہ بچے کو روزانہ ایک گھنٹے کے لیے ماں سے ملوایا جائے جگہ اور وقت کا تحیون عدالت فریقین پر چھوڑتی ہے بہتر ہوتا ہے ملاقات کے لیے اگر آپ لوگ اپنے وکیل کا دفتر منتخب کرتے ہیں لیکن خیر گیارہ سے بارہ بجے تک میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے وہی بہتر ہوگا تینکیو ایم مچ سب میں بچے کو لیتا ہوں سلام علیکم سلام علیکم شکریہ شکریہ ماما آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں گھر چلے نا سکول میں آج کل چھٹی ہیں سکول کا کام کون تراتا ہے ماسٹر جی آجاتے ہیں بیٹا بازار چاہے گا کیا کھائے گا اسکریپ ٹھیر ساری کتابیں بھی لے کے دیں گے اتنا زیادہ پیار اچھا نہیں ہوتا یہ ہی تو زندگی ہے بچے کی ماں اور باپ دونوں کا پیار نا مگر اتنا جتنی کیپسٹی ہے باپ ہو نا بیمانوں میں ناپتے ہو پیار کو ماں کا سینہ سمندر ہے لیکن پھر بھی پیاسی رہتی ہے رچانے زیادہ پیار سے ڈر لگتا ہے مجھے پولیس مین اور ڈر اس میں دراصل زندگی اتنی ناپائدار ہے موت کا خوف نہیں ہے ایسا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اگر ہم میں سے ایک کم ہو جائے مجھ سوچو تاریک پہلو یہ جو لمحہ تمہارے اور میری مٹھی میں ایک ساتھ بند ہے نا یہ ہی جگنو ہے تمہارے لئے میرے لئے میں اس لمحے کو سورج دیکھنا چاہتی ہوں تاریک کرنا نہیں چاہتی ہم لیکن میں اس جگنو لمحے سے پورا حظ اٹھانا چاہتی ہم چلو خوش ہو جاؤ پتہ نہیں کیا بات ہے زیادہ خوشی مجھے خوشی میں موت ہی آجاتی ہرے اس وقت موت درمیان میں کہاں سے آگئی ہاں چلو 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 آج لمبی ڈرائیو کر کے آتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے لمبی ڈرائیو کر کے چلو چلو ہم نے آپ کو زحمت تو پہتی جاں بہت سارے زخم ہرے کر دیا میرے کل اسی وقت ہوگئے ہمارا تو کبھی جگڑا نہ ہوا تھا شاید ہوا ہی مگر اس طرح جہانت زیادہ ہے جگڑا تو ہو گئی دیر سویر سے شروع ہے اور نوبت کہاں تک آپ پہنچیں لاک دیر سے آیا میں آپ پر آپ پہنچیں سے شروع کردین آپ پہنچیں کردین آنکھ لگ گئی تھی مادرت مجھے کرنے چاہیے دراصل آج ایک بہت بڑا سمگلر پکڑا ہے اچھا کس سا بات میں پہلے کھانا بڑی سکت پھوک لیکی ہاں کھانا لگ تو نے کیوں نہیں کھایا اچھا تمہارے بغیر کیسے کھا لیتی میرا خیال ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں کھا لینا چاہیے ہاں اکیلے میں کھاؤں تو یوں لگتا ہے کھانا نہیں دوا کھاری بلکل بے مزا چلو لو فریس ہو گیا صبح سکول بھی تو جاناتا اسے لیکن سکول تو بند ہے عادت کے گھر دوں اس کی دسپلین سیکھ چکا ہے وہ آخر تو ایک در میں سکول کھول نہیں ہے نا بلکل سچ کا دو سپلت روز کمان رہتا آج تر روح چھپ رہی اگر وہ تو یوں مسکرا کر استقبال کرتی ساری تھکن ساری کوفت دھل جاتی تھی یہ لوگ مر کیوں جاتے ہیں دستور ہے قدرت کا آج سے نہیں حضرت سے اچھے اور بروں کے لیے ایک سا دستور اچھا اور برا کوئی پیدا نہیں ہوتا سب برابر کی صراحیتیں دے کر پیدا ہوتے ہیں مگر عمال انسان کو اچھا اور برا بنا دیتے ہیں مگر عمال انسان کو اچھا اور بہتا ہوتے ہیں موسیقی 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 اسے چھوڑ کر چلی گئے اسمہ کی موت کے بعد لاکھ کوشش کے باوجود میں اسے وہ محبت وہ لمس نہیں دے سکا جس میں ممتہ کی مہک ہو کیا آپ اسے پیار نہیں کرتے پیار ہی تو کرتا پیار محبت حرارت قداس دل سبھی کو چوسی کے لیے تو ہے زندگی تجدی ہے میں نے اس کے لیے لیکن اس کے باوجود میں اسے وہ محبت نہیں دے سکا ماں کی محبت اور نہ دے سکتا کیسے دے سکتا بچہ کی درے لاؤ صبح گھر سے نکل گیا تھا جی اب تک نہیں ملا میں آپ کے پاس آنے والا تھا سچ سچ بتا دو ورنہ وہ سزا دوں گا کہ یاد کرو گے تم میں سچ کہہ رہا ہوں جی مجھے یقین ہے کہ وہ مل جائے کدھر گیا کیا کر دیا میرے بیٹے کے ساتھ کدھر چلا گیا میرا بیٹا اچھا بہت اچھا ہو گیا اسے تو بہت پہلے گم ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے جب یہ بچہ تم دونوں کو کسی بندھر میں نہیں بان سکا چھین لیا اسے چلا گیا ہے گم ہو جانا جائے قدرت نے قدرت نے انتقام لیا ہے تم سے چھین لیا اسے چلا گیا ہے پھوڑ کر کیا چاہ تلاش کرو سو کیا بہت کوشش کیجی نہیں ہلاو ہاں میں نے سارے شہر کی ناکبندی کروا دیئے خدا خیر کرے بچے اس مغل بھی ہو جاؤ ہیلو جی آپ پوری کوشش کیجیے تینکیو اگر آپ دلچسپی لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ میں آپ سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں یہ میرا فرض ہے اور میں اسے پورا کروں گا میں خود تلاش کریں جا رہا ہوں سارا شہر چھان مارا ہے ہم دونوں نے آئیے مل کر دیکھتے ہیں آبی آئیے موسیقی 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 سب تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے تم سے بچے کی حفاظت بھی نہ ہو سکی آپ کو کندر پشک لیا موسیقی 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 میرے پاس بس یہی ایک راستہ تھا موسیقی کتنی تازہ ہوای یہاں کتنے خوش پول ہیں موسیقی 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 موسیقی